اسلام علیکم ھائز ھائز میں آپ کیلئے ایک گلڈن پارپے لیو لکھائی ہوں ، ان کی بہت زیادہ لوگوں کے اس کے بارے میں ایک کوئیریز ہوتی ہیں جو بھی یہ دور ہو گیا ہے ڈرتے ہیں، پھر بھی لگا رہے ہیں ھائز میں سے چیزیں گناتے ہیں جو بھی لگانے کچھ لوگوں کے اگلے کے بارے ہیں کوئی اٹھ ایک میں آپ کی سکر اپ یا پیس مہد آگیا ہے کچھ لوگوں نے ایک ہی بار لگائی ہے اور ان کی سکن میں دائمیج ہوں تو آج ہم اسی چیز پر ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ گورلن پرسر میں ہے کیا اور اس کو کیسے یوز کرنا چاہیے کیونکہ میں نے بھی اس پر کافی رسرچ کی ہے سٹارٹ میں میں بھی اس چیز کو لے کے کافی زیادہ تھی کہ یہ سکن کو ڈیمج کر دیا تھا کیونکہ میں نے کافی لوگوں کے چاہرے دیکھے تھے جنہوں نے ایک ہی ایک بار بھی لگائی تھی تو ان کی سکن ڈیمج ہو چکی تھی تو میں نے کافی اس پر لوگوں سے ریویو لیا ہے کچھ لوگوں کے تجربے ہیں کچھ لوگوں کے تجربے ہیں کچھ سال سے لگا رہے ہیں کچھ دو سال سے لگا رہے ہیں اس چیز کو میں نے کافی زیادہ رسرچ کی ہے اس پر اس کے بعد مجھے لگا ہے کہ اس پر میرے بھی دھوں ویسے میں نے اور ویڈیوز ہیں میری جس میں میں نے وائٹنگ کریم بنا کے بھی دکھائیں گے بتائے بھی آپ کیسے لگائیں مین ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز یوز کر رہے ہیں تو اس کی زیادتی ہمیشہ آپ کو نقصان دے گی اگر سکن کے لئے ایک فارمولا بننا ہے تو وہ چاہے جو بھی ہو اتنا ڈیمج نہیں کرے گا آپ کی سکن کو دیکھتے ہوئے کچھ نے کچھ اس میں ایسا تو نہیں ڈالا ہوگا آپ کی سکن کو جلا دے تو اس کی زیادتی آپ کو نقصان دے گی انتو اتنا بڑا برینڈ ہے کہ بند ہو جاتا اگر سکن جل جاتی کچھ ایسا ہوتا تو آپ اس کو اگر صحیتی کے سا استعمال کریں گے تو یہ سالوں لگانے کے بعد جا کہیں آپ کی سکن دبا ہوئی تو ہوئی اتنے ٹائم نہیں ہونے والی دس بارہ سال سے میں لوگوں دیکھا ہے کہ وہ اسیس کو یوز کر رہے ہیں ان کی سکن اتنی ڈیمج نہیں ہے جتنی کہ ایک بار لگا کے بھی لوگ کر لیتے ہیں تو استعمال اصل میں صحیح ہونا چاہی ہے تو میں نے جو تجربہ حاصل کیا ہے کہ اتنے لوگوں سے پوچھ گئے جو ڈائریکٹر اس کو یوز کر رہے ہیں جیسے گولڈن پر کریم ہے یا جو بھی اور برینڈ کی نیو وائٹننگ کریم ہے سندل ہو گئی فائزہ والی ای ٹی سی جو بھی ہے میں نے ان سے یہ چیز دیکھی ہے کہ جو ڈائریکٹر یوز کر رہے ہیں ان کے ساتھ اتنا ایشو نہیں ہے جو فارمولیشن بنا کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ زیادہ مسئلہ ہے جو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے ایک کریم فارمولیشن کے حساب سے بتائی ہے ہم نے اس کا ساتھ رکے کار بھی بتایا ہے کہ آپ کے لئے کتنا ہامفل ہو گا اس کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے لوگ یہ چیز نہیں دیکھتے لوگ دیکھتے ہیں ہم نے کیا فارمولا بتایا ہے اس میں اُلٹا اور چار پانچ چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں یعنی ایک گولڈن پر ڈالی ہے ہم نے اگر بیس کے طور پر سار کیریر کے طور پر لوشن ڈالا ہے ہم چند چیزوں کی فارمولیشن ایسے کرتے ہیں کہ ایک چیزیں ہامفل ہے تو ساتھ اس کے کوئی جیسے میں نے سن بلوک ڈال دیا تھا تو کچھ کوئیس ڈال دیئے تھے تو کچھ چیزیں ہامفل ہوتی ہیں اس کے ساتھ مکس ہوکے تو وہ تھوڑا بہت آپ کو بچہ دے دیتے ہیں کہ آپ کی سکین کو دباہ نہیں کرتی لوگ کیا کرتے ہیں ان چیزوں کو سکپ کر دیتے ہیں جلدی ہو رہا ہونے کے لیے گولڈن پر بھی ہوتی ہے ساتھ ان کے فائزہ بھی ڈال دیتے ہیں سندل بھی ڈال دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ڈال کے پھر وہ اٹھ دس کریمیں مکس کر کے تلگانے شروع کر دیتے ہیں تو اس آئی سی بات ہے ایک بہت ہرڈ وقتی طور پر تو آپ کی سکین کو ڈیمیج کر دے گا تو میرا پرسنل یہ ایکسپیرنس رہا ہے کہ اگر آپ فارمولا کریم بھی لگاتے ہیں بنیوئی تو اتنی دھام فل نہیں ہے جتنی آپ گھر بیٹھے ایسے ہی دیکھا دے کسی کی سنی سنائی پر ہفتے میں وائٹنگ کر لیتے ہیں وہ پھر لگاتے جاتے ہیں چھوڑتے ہی نہیں ہے اسکرین کو اکفہ نہیں دیتے تو آپ کی سکین کو تباہ کر دیتی ہے تو بات وہی ہے کہ آپ فارمولیشن بھی اگر کرتے ہیں کسی کریموں کو مکس کر کے تو وہ اتنا تباہ نہیں کرتی جتنا آپ خود سے بیٹھ کے کسی سے سن کے اور اتنی کریموں کو اب ہم نے بھی جو کریمیں بنائی ہیں اس میں ہم نے بہت کونٹیٹی کا خیال رکھا ہے ہم نے کریموں کے اسی کا بھی خیال رکھا ہے کہ آپ بیس کے طور پر ایک یاد زیادہ آرچی ڈال لیں اتنی وائٹنگ کریمیں کٹھی ڈال لیں کا کوئی تکنی بنتا یا آپ اس کو سنگل یوز کریں تو یہ جو میں آپ بت دیکھ لینے تو صرف آپ گولڈن پر لگائیں چہرے کے لیے ساتھ آپ آدھی گولڈن پرل میں بنا لیں یا چار حصے کار لیں آدھی میں بنائیں گے تو آپ اس میں بے شکر بیوٹی کپسوٹ ڈال لیں مکس کریں اور ڈیلی رات کو لگائیں جیسے آپ کو ریزلٹ ملتے ہیں آپ فوراں سہی ہفتے میں مل جاتے ہیں پان جنوں مل جاتے ہیں چار دنوں میں مل جاتے ہیں دس دن میں مل جاتے ہیں آپ اس کو ایک دن چھوڑ کے پھر دو دن چھوڑ کے آخر آپ کو دو دن چھوڑ کیا روٹین فالو کرنی ہی کرنی ہے لوگ کیا کرتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں ہماری ویڈیو سے پھر وہ اس کو غلط اسمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے کوئی سکن کیا نہیں کرتے ہیں صرف انہی چیزوں کے تک محدود ہو جاتے ہیں میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسی چیزیں یوز کر رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ نارمل ڈیل سے زیادہ آپ کو سکن کی کیا کرنے کی ضرورت ہے بے شکر آپ مولا کریم لگائیں کیونکہ کوئی بھی نہیں رکھتا ہمارے کہنے سے یہ چیزیں لگائیں آپ ان چیزوں کو لگاتے ہیں وہ اپنے سکن کو ڈیمی جونے سے زیادہ آپ نے ایک دیکھیں آپ فرض کہ انارمل ہیں ایک ایک گھر بیٹھے ہیں اور کمرے میں بیٹھے ہیں ellen لاتے ہیں اور آپ نے کچھ سکن پر نالگیا ہے خیر ہے لیکن آپ نے آگ کے سامنے بیٹھ رہے ہیں آپ کو کھانا بیٹھ رہے ہیں ہیٹ میں ہیں آپ دوپ میں نکل گیا ہیں تو جائیسی بات آپ کو اسکن کی اس میں اور گھر کمرے میں بیٹھے رہنے میں فرق تو ہے تو آپ سکن کو کھلا تو نہیں چھوڑیں گے آپ کو کچھ رو اسی طرح گولڈر پر جیو کریم آپ لگا رہے ہیں تو اب اس کے بعد جولے پہ جائیں گے اس کے بعد آپ دھوپ میں جائیں گے تو آپ کو سیکن نارمل سے سینسٹی ہو جائے گی تو جب آپ اتنی ہار چیز لگا رہے ہیں تو آپ ایک نارمل لائف تو نہیں جائیں گے 나 اتنی ہار چیز ہیں آپ اگر سکن پہ لگائیں گے تو آپ اس کے لیے اپنی سکن کا بہت زیادہ خیال ایکسٹر کرنا پڑے گا ایکسٹر سے بھی ایکسٹر خیال کرنا پڑے گا کیونکہ آپ اتنی سخت چیزیں لگا رہے ہیں تو آپ کو بہت سخت سکین کی روٹین اپنانے پڑے گی آپ کو سوٹ کے اچھا سا کلنجر لگانا پڑے گا اس کے بعد آپ کو موشترائزر بھی لگانا پڑے گا سن بلاک بھی لگانا پڑے گا دن میں دو تین بار اس کے بعد جو آپ کے الٹرنیٹیو ڈیز ہیں جیسے آپ نے ایک دن کلیم لگائی ہے چار دن کا وقفہ ہے تو آپ اس میں کبھی دول لگا لیں کبھی بلائی لگا لیں کبھی آپ ہوم میڈ جیسے آپ ماسک کسی دن مد ماسک صرف ملتانی مٹی والا ماسک لگا لیں سکین کو مساج دے دیں کبھی کبھی آپ اور ایسی ایسی چیزیں لگائیں آپ سکین پر جو ہوم میڈ ہے میرا جل لگا لیں کافی ایسی چیزیں ہیں اور اب تو کمپنیوں نے بھی کافی ایسی چیزیں بنانا شروع کر دی ہیں نارمل ڈیئر نائٹ کریم ملتی ہے وہ لگائیں ساتھ ساتھ اس کے جو الٹرنیٹیو ڈیز ہوتے ہیں اس لئے ہوتی ہے آپ کی سکین کو بہت زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے آپ اس کو بے شک لگائیں آپ کی سکین بلکل سالوں بعد تباہ نہیں ہوگی بس آپ اسی چیز کا خیار رکھیں کہ اس کو رات میں ہی لگائیں دن میں نہیں لگانا اور جب دن ہے تو دن میں آپ نے ساتھ ساتھ اس کے ساری چیزیں جوز کرنی ہے سکین کیر بلکل فالو کرنا ہی کرنا ہے تو آپ میں دعا کرتی ہوں آپ کو بلکل کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اسی طرح کرتے ہیں کہ اس کو لگایا دھڑا دھڑا لگاتے ہیں یا آپ نے چند فرمولیشن کریموں کی بنائی اور تھوپ لی اس کے بعد کوئی آپ کا سکین کیر نہیں ہے تو آپ کی سکین تباہ پر بار ہو جائے گی چاہے ایک بار میں ہی آپ کیوں نہ لگا لیں تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ اس کو لگائیں برائیڈز بھی لگائیں جو یونکسٹرز ہیں وہ بھی لگا رہے ہیں لگائیں لیکن سکین کیر فالو لازمی کرنا ہے تو اللہ حافظ